الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں آج ہم جو چپٹر کریں گے اس کا نام ہے فادر آفتہ نیشن بابا قوم تو قائد عظم محمد علی جناہ is the founder of پاکستان پاکستان کے بنانے والے قائد عظم محمد علی جناہ ہیں یہ تھے ہمارے لیڈر ایک دفعہ کابینہ کے اجلاس میں اے ڈی سی کولس نے قائد عظم سے پوچھا سر اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے چائے پینی ہے وہ گھر سے پی کر آیا گھر جا کر پیئے قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے وزیروں کے لیے نہیں اور پھر گورنہ جنرل ہاؤس کے لیے فرنیچر آیا تو اس میں سے ایک چیر آپ کی بہن فاطمہ جناہ کے لیے تھی لیکن آپ نے اس کے اوپر لائن لگا دی اور کہا کہ اس کے پیسے بیت المال سے نہیں لیے جائیں گے مسلمانوں کا پیسہ اس پر خرش نہیں کیا جا سکتا تو لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اتنے اماندار ہوتے ہیں کہ ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتے ہیں ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے ایسا لفظ ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو اور جب قیدرزم سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جید ہماری راہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود دے گا تو پیارے بچوں ہمیں بھی قرآن جید سے راہنمائی حاصل کرنی چاہیے He was born on 25th December 1876 in کراچی قیدرزم 25 December 1876 میں پیدا ہوئے His father's name was پونجا جنا آپ کے والد کا نام پونجا جنا تھا اور آپ کے والد کا پیشہ کیا تھا He was a famous businessman وہ ایک مشہور تاجر تھے قیدرزم نے اپنی اتدائی تعلیم He completed his early education from Sin مدرسات الاسلام اپنی اتدائی تعلیم سن مدرسات الاسلام سے حاصل کی He was an efficient and hard working student وہ ایک مہنسی اور محصر طالب علم تھے He used to study late at night وہ راتوں کو دیر تک جا کر پڑھا کرتے تھے One night ایک رات his aunt said to him ان کی خالہ نے ان سے کہا You will make yourself ill آپ اپنے آپ کو بیمار کر لوگے He answered to his aunt انہوں نے اپنی خالہ کو جواب دیا You know I can't achieve anything in life Unless I work hard میں زندگی میں تب تک کچھ بھی حاصل نہیں کر سکوں گا جب تک میں مہنت نہیں کروں گا قیدرزم محمد علی جناب believed If he didn't work hard ان کا امان تھا کہ اگر وہ مہنت نہیں کریں گے تو he would never be able to achieve his set targets تو وہ اپنے مقرر شدہ اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے He completed his law education from Lincoln's in institution of London in two years انہوں نے اپنی جو وقالت کی تعلیم ہے وہ لندن کے Lincoln's سے دو سال میں مکمل کی He joined this institution only for one reason because the name of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was written on top of lawgivers of the world انہوں نے یہ دارہ اس لیے جوائن کیا کہ اس کے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا After completing his degree قائضی محمد علی جنہ started his law practice اپنی degree مکمل کرنے کے بعد اپنے وقالت شروع کی He won a good reputation as a liar انہوں نے ایک اچھے وکیل کی حساب سے شورت حاصل کی Once a man tried to give extra money to قائضی محمد علی جنہ as a gift but he refused saying I have taken my fee and now have no right to take part what is rightfully yours ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ کو توفے کے طور پر extra money دینے کی کوشش کی لیکن آپ نے انکار کر دیا He came into politics in 1906 1906 میں آپ سیاست میں داخل ہوئے He believed that the muslim and the hindus of the subcontinent should fight together for their independence ان کا خیال تھا کہ مسلمان اور ہندووں کو برسغیر کی آزادی کے لیے مل کر جدوجہد کرنی چاہیے Later on لیکن بعد میں He came to know about the insincerity of hindus وہ ہندو کی منافقہ سے آشنا ہوئے Then he started working for the freedom of the muslim from the British and the hindu rule انہوں نے ہندووں اور انگریزوں سے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد شروع کی He faced the harsh opposition of the British and the hindus انہوں نے ہندووں اور انگریزوں کی بہت زیادہ منافقانہ مخافظت برداشت کی The muslim of subcontinent gave him the title of kairzism مسلمانوں نے آپ کو kairzism کا لقب اتا کیا His sincere efforts and determination brought Pakistan into being As the great muslim state آپ کی مخلصانہ قیادت نے پاکستان بنایا After the creation of Pakistan He passed away on 11th September 1948 پاکستان بننے کے بعد آپ فوت ہوگے It is the leadership that the muslims of the subcontinent struggles hard and achieve ایک kairzism کی قیادت تھی جس میں مسلمانوں نے محنت کی اور پاکستان بنانے میں A separate home land ایک علیدہ خود مختار پاکستان For this reason he is known as father of the nation اس وجہ سے آپ کو بابا قوم یا کا لقب دیا گیا تو قائدعظم کا فرمانا تھا کہ میری زندگی کی واحد تمنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد سربلان دیکھوں اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا میں نے خیانت اور غداری نہیں کی تو پیارے بچوں یہ ہوتے ہیں لیڈر تو ہمارے لیے ہمارا لیڈر جو ہے وہ مشل راہ ہے تو ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی غداری نہیں کرنی اور جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض اتا کیا انہیں اپنی بہترین طریقے سے اس کو سوچیں اور اپنی شخصیت کی تعمیر کریں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں اپنے قائد کی طرح اور جھوٹ اور خیانت سے آپ نے آپ کو